بسم اللہ الرحمن الرحیم جو ہماری بحث چل رہی تھی اسی بحث کا تصل سلے آج کے درس میں بھی گدشت درس میں بحث یہ تھی کہ حجیت زہور کی تفصیلات بیان کی جا رہی تھی جن کے بارے میں دو اقوال میں سے پہلے قول کو بیان کیا گیا جو مقصود بالعفام اور مقصود بے غیر الافام کے درمیان میں تفصیل کا قائل تھا کہ مقصود بالعفام میں حجیت زہور کی ہے اور مقصود غیر الافام میں نہیں ہے اس کے بعد جو بحث ہوئی وہ ہی کہ جو مقصود بالعفام شخص نہیں ہے اگر وہ شک کر رہا ہے خلاف ظاہر کے معنی کے بارے میں کہ متقلم اس کا ارادہ کیا یا نہیں تو اس کے شک کے پانچ منشاء ہیں چار کی وضاحت گزشت درس میں ہو گئی آج کے درس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ منشاء شک میں سے پانچویں منشاء کی وضاحت کی جائے گی کہ یہ شخص سے غیر مقصود بالعفام کیوں شک کر رہا ہے اس کے شک کا منشاء کیا ہے اس کے بعد دوسرے نقطہ ہے دوسرے قول کی وضاحت کی جائے گی کہ تفصیلات فی الحجت کے باب میں دوسرا قول کیا ہے آئیے ورد کو ملادہ فرمائیں فرماتے ہیں کہ احتمال پانچوان کہ ہو سکتا ایک کرین متصلہ موجود ہو جس کے جانب مخاطب و سننے والا یعنی کلام کو سننے والا متوجہ ہوا ہو لیکن اس کرین متصلہ کو اس نے ہمارے لئے نقل نہ کیا ہو ہم تک نہ پہنچایا ہو ہم سے بیان نہ کیا ہو وَلَوْ مِنْ عَجْلِ عَنَّهَا قَانَتْ مُتَمَثْلَتًا فِي لَنْ قَوْلِعَا فِي لَحْنِ الْقَوْلِعَا اوْ قِسْمَاتِ وَجْهِ الْمُتَقْلِعَا اچھا یہ جو کرین متصلہ ہے یعنی ممکن نہیں کہ لفظی ہو بلکہ نہیں سکتا ہے کہ کرین حالیہ ہو یعنی حال متقلم سے سمجھ میں آ رہا ہو یعنی اگرچہ وہ کرین متصلہ لحن قول میں لحن کتاب میں یعنی لاجے کتاب ورز ونشاہ کتاب کے انداز سے سمجھ میں آ رہا ہو یعنی ایسی چیز جو لفظ شمار نہیں ہوتی ہیں اور چونکہ لفظ شمار نہیں ہوتی ہیں اس لیے سامن جو ہے اس کو ہمارے لئے نقل نہیں کر رہا نقل ہمیشہ تبادلہ الفاظ کے ذریعے سے ہوتا ہے چونکہ یہ کرین لفظیہ نہیں حالیہ ہے اس نے ہم تک کو نقل نہیں کیا اگر ہم اس پانچویں مرہلے کی وضاعت جائیں تو یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ احتمال ہے کہ متقلم میں اعتماد کیا ہو کرین متصلہ پر تاکہ خلاف ظاہر کے بارے میں اپنا ارادہ بیان کر سکے لیکن اس کرینے کو لفظ کی صورت میں اس نے بیان نہیں کیا بلکہ کرین حالیہ تھا یعنی وہ کرنے جو کتاب کے لائم سے یا حالات متقلم سے سمجھ میں آئے سامن اس کرینے غیر لفظیہ کی جان متوجہ ہے لیکن اس نے ہم تک نہیں پہنچایا ہم تک نقل نہیں کیا اور نقل نہ کرنے کی وجہ بیان کی گئے چونکہ لفظ نہیں وَالْفَرْقُ بَيْنَ الْمَقْصُودِ بِالْإِفْحَامِ وَغَیْرِهِ اب ادھر سے بیان کرتے ہیں فرق جو تفصیل کے اندر تھا کہ مقصود بالإفعام میں حجیت ہے ظہور کی اور غیر مقصود بالإفعام میں حجیت نہیں فرق یہ ہے کہ اَنَّ الْمَقْصُودِ بِالْإِفْحَامِ لَا يُوجَدُ الْاحتمالُ الْاوَّلُ بِشَانِهِ کہ مقصود بالإفعام وہ ہے جس کے اندر احتمال اول اصلا پایا ہی نہیں جاتا یعنی وہ کہا جہاں پہ متقلم نے بھروسہ کیا اس پر کہ وہ اپنے مقصود کو پوشیدہ کر رہا ہے اور یاد اس کا ارادہ نہیں کر رہا وَقَذَلِكَ الْاحتمالُ وَالْرَابِ اس طرح کے چوتھا احتمال بھی نہیں پیا جاتا یعنی اس کا بھی تعلق نہیں ہے اس کی بھی حجیت کا تعلق نہیں مقصود بالإفعام کے ساتھ احتمالِ عرابِ اچھا وہ کیوں ہے چونکہ اس نے بھی ایک ایسے کرینے پر متقلم نے احتمالِ عرابِ میں بھی احتمال کیا ہے جس کرینے پر دونوں نے مخاطب اور متقلم نے احتمال کیا ہے ان کے دنوں میں مطابقت ہے کما انہا احتمال خامس ہے غیر موجود ہیں فشانِ سامنے المحیطِ بن مشہدے جس طرح سے پانچوں احتمال جو ابھی ابھی بیان ہوا وہ اصل موجود ہی نہیں ہے اس شخص کے حق میں جو سننے والا ہے اور وہیں پر سامنے ہے سوا انکان مقصود بالإفعام چاہے سامنے والا سامنے ہے اس کے سامنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے ساتھ متقلم نے خطاب کیا ہے ہو یا متقلم نے خطاب نہ کیا ہو اس کا ارادہ کیا ہو یا نہ کیا ہو وَحُجِّيَتُ الظُّهُورِ فِي حَقِ غَيْرِ سَامْعِ غیرِ سَامْعِ یا جو مقصود بالإفعام نہیں ہے غیرِ سامنے سے مراد یہ ہے یعنی سامنے ہے مقصود نہیں یا سامنے ہی نہیں ہے اچھا غیرِ سامنے کو جتظہور ممن ان افراد میں سے لم یکسد افعام ہو جن کو سمجھانے کا ارادہ ہی نہیں کیا گیا حُجِّيَتِ الظُّهُور تتوقف ہو یہ قبر ہے جملے فیلیا موقوف ہے یہاں پر غیرِ مقصود بالإفعام میں حُجِّيَتِ الظُّهُور موقوف ہے على وجودِ حیثیاتِ کشفِ مُورَّتِ اُقْلائیتِ کہ وہاں پہ تب ہو سکتا ہے حُجُو ظُّهُور کی حُجِّيَت جب حیثیتِ یعنی شعنِ اُقْلائی موجود ہو جو کاشفِ مرادِ متقلم کر سکے تاکہ لِالغائِ لِاحتمالاتِ خمسد بشانی تاکہ تمام پانچوں احتمالات کو ملگا کر دیا جا سکے وَهِيَ مُوجودةٌ فِعْلًا بِالْبَيَانِ تَعْلِی در حالانکہ یہ پانچوں احتمالات یہ جو بیان آ رہا ہے جو وضاحت آ رہا ہے اس کے ذریعے سے موجود ہیں اب ملاحظہ فرمائیں اَمَّلِ احتمالُ الْاوَّلُ احتمالِ اَوَّلِ فَيُنْفَى احتمالِ اَوَّل کی نفی کی جائے گی کس طرح سے اب یہ بِزُّہُورِ حَالِ مُتَقْلِمِ اپنے کلام کے ذریعے سے تمام مراد کو سمجھانا چاہتا ہے اپنی مراد میں سے کسی کو چھپانا نہیں چاہتا کسی کو پوشیدہ نہیں رکھنا چاہتا اور ایسا نہیں کہ مراد ہو لیکن اس کا ارادہ نہ کرے ایسا نہیں ٹھیک یعنی زاہرِ حَالِ مُتَقْلِم یہ ہے اس پہلی صورت میں کہ وہ آقل ہے ملتفت ہے مطلب یہ کہ اپنے کلام کو سمجھانے کے مقام میں ہے وہ سمجھانا چاہتا ہے بس اس ظہور حالی کے ساتھ تمسک کرنا تام ہے تاکہ اس احتمال کرینے کی نفی کی جاسے جس کا منشاہ اندن اجمال یا مقصود کو پوشیدہ رکھنا ہے اس شخص کے لئے بھی جو مقصود بلفام ہے اور اس شخص کے لئے بھی جو مقصود بلفام نہیں ہے دونوں کے لئے برابر ہے خلاف ظاہر ارادہ کرنے کا احتمال اس لئے ہے کہ متقلم نے اپنے مقصود کو پوشیدہ رکھا ہے اور اس کی نفی کی جائے گی ظہور حالی کے ذریعے سے جس کا نتیجہ نکل لگا تو اللہ بکرام عزیز کہ اصالت و ظہور کی جانب مباشرتن رجوع کیا جا سکتا ہے یعنی ہم اس میں اصالت و ظہور کی جانب رجوع کرنے کے لئے قائدے اصالت ادم القرینہ سے مدر مہنگ لیں گے رہتا ہے دوسرا احتمال اس کی نفی کی جائے گی کس طرح سے نفی کی جائے گی یعنی دوسرا احتمال کیا تھا جہاں پہ متقلم کرنے منفصلہ پہ احتمال کرتا ہے کہ و ظہور حال متقلم حال متقلم و ظہور صاحب کہ وہ تقلم وہ ہے جس کا ارادہ کرتا ہے جس کو اس نے کہا ہے جو اس نے بات کیا اسی کا ہی وہ ارادہ رکھتا ہے ایسا نہیں ہے کہ کریم منفصلہ پہ احتمال یعنی جس کا ارادہ رکھتا ہے وہ اس کو وہ بیان اس نے نہ کیا ہو ایانو فی مقام میں تفہیم مراد بھی شخص سے کلام ہی یعنی خود کلام کے ذریعے سے اپنے تمام مراد کو سب جاننے کے مقام میں ہے کریم منفصلہ کو اگر ہم فرض کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نکلتا ہے کہ یعنی مراد ہے اس کی لیکن اس کو اس نے بیان نہیں کیا یہ نہیں صدا اس کو اگر ہم یوں بیان کریں تو یہ بھی ہو سکتا ہے یعنی ظہور حال متقلم اس مقام میں ہے کہ اپنی تمام مراد کو بیان کرے کلام کے ذریعے سے جب کسی آدمی کا کلام مکمل ہو جاتا ہے تو اس کے کلام کے لئے ظہور منعقد ہو جاتا ہے اس کے ارادے کرنے میں جو کلام سے سمجھی جارہے ہیں یعنی جو معنی اس نے ارادہ کیا ہے اور کلام سے سمجھے اس کے بارے میں منعقد ہو گیا ظہور اور جب ظہور منعقد ہو گیا تو حجیت کا موضوع تام ہے اور یہی حجیت ظہور ہے تیسرا احتمال تھا کہ ہو سکتا ہے متقلم نے اعتماد کیا ہو کرین متصلہ پر لیکن سامین مخاطب نے اس سے گفلت وردی ہو گفلت کی ہو تو اس کی بھی نفیق کیا ہے کہ اصالت آدم گفلت سے ٹھیک ہے کیا مطلب مطلب یہ کہ گفلت خلاف عادت ہے یعنی اصل حالت یہ ہے کہ انسان توجہ کی عالت میں ہوتا ہے لہذا اس صورت میں کرینے کی نفیق تام ہو جاتی ہے اصالت گفلت سے اس میں فرق نہیں ہے کہ مقصود بالإفعام کا افعام ہو یا مقصود بغیر الافعام ہو ان دونوں کی نسبت ظہور مہرز ہوگا اور اور اسی میں ہی ظہور دونوں کے حق میں حجت ہوگا وَأَمَّلْ اَحْتَمَالُ الرَّابِعُونَ چوتھا احتمال کیا تھا کہ ایسا کرینہ جس پر متقلم نے متقلم نے اپنے اور سامنے کے درمے میں رکھا ہے بس دوسروں کو پتہ نہیں وہ ہے جس کو ظاہر کیا ہے تفصیل دینے والے نے فَيُنْفَع اس احتمال رابع کی نفی کی جائے گی احتمال نفی کرینہ گی کہ کس کے درے بزہور حال المتقلم العرفی کہ حال متقلم کا جو ظہور ہے یعنی حالت ظاہری ہے وہ متقلم عرفی ہے کہ وہ کیا کرتا ہے فی استعمالات عدوات العرفی جب کسی بات کو سمجھانا چاہتا ہے تو جس طرح کے عرف تو اسی کے مطابق وہ عرفی لحاظ عرفی الفاظ عرفی وسائل کو استعمال کرتا ہے ولجر یہ وفقہ اسالیبی تعبیلہ میں اور عمومی جو عرف میں روشیں اپنا ہی جاتی ہیں تفہیم کلام کے لئے انہی کو انہی سے سہارا لیتا ہے یعنی اس میں یہ ہے کہ ظاہر حال متقلم عرفی ہے جب تفہیم کے ارادے سے گفتو کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ وہ خود عرف میں سے ایک فرد ہے مطلب یہ کہ جن وصال کے ذریعے عرف میں تفہیم کی جاتی ہے انہی پر اعتماد کر کے گفتو کرتا ہے اور جب عرفی رائج روش ہے اسی سے سہارا لے کر گفتو کرتا ہے تو اس ظہر حال متقلم سے اس احتمال کرینے کی نفی ہوتی ہے جس کا منشہ متقلم اور مخاطف کے درمیان مخصوص کرینے کا ہونا ہے مثلا کوئی خاص اشارہ ہے یا کوئی خاص ان دوروں کے درمین میں اسطلاح پائی جاتی ہو تو یہ خلاف ظہر حال متقلم پر ہے اور کرینے کے احتمال کی جب نفی کی جائے گی اس ظہر حالی کے ذریعے سے تو حجیت کا موضوع تام ہو جائے گا اور یہ ظہر حجت ہوگا اور اس شخص کی نسبت جو مقصود بالإفعام نہیں ہے وَمَّلْ احتمالُ خَامِسُو پانچوہاں اور آخری احتمال یہ کہ فَيُنْفَا بِشْ اس کی نفی کی جائے بِشْحَادِتِ نَاقِلِ وَلَوْ زِمْنَن نَاقِلْ یعنی نَاقِلِ قَلَام کی گواہی اگرچہ زمنِ قَلَام میں ہے کہ وہ کیا گواہی دیتا ہے بِعَدَمِ حَذْفِ مَالَهُ وہ یہ گواہی دیتا ہے کہ میں نے کوئی ایسی چیز قرآنِ خاصہ میں سے حضم نہیں کی کلام نقل کرنے میں جو مرادِ متقلم کو سمجھانے میں دخالت رکھتے ہو بالکل میں نے حضم نہیں گئی یہ کہ وہ گواہی دے رہا ہے ٹھیک جب جو گواہی دے رہا ہے تو پھر ایسا کرینا اگر ہم جس کا کرینا کا احتمال ہے کہ کرینا متصلہ ہو وہ ختم ہو جاتا ہے وہ احتمال اس احتمال کی نفی ہو جاتی ہے یعنی ناکل ناکلِ کلام زمنِ کلام میں گواہی دے رہا ہے کہ اس نے ہم تک تمام مقصود قرآن کو نقل کیا ہے جو قرآن مراد کے سمجھانے میں دخالت رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی اس نے حضم نہیں کیا اس زمنی شہادتِ ناکل کے ذریعے سے اس احتمال کی نفی تام ہو جاتی ہے جس کا منشاہ آدمِ نقلِ ناکلِ کرینا تھا یعنی کہ ناکل نے کرینے کو نکل نہیں کیا کیونکہ متقلم نے سامے یا ناکل کو کرینے حالیت سے مقصود سمجھایا ہے جس کو نکل نہیں کیا جا سکتا کیونکہ لفظیہ کرینا نہیں نتیجے میں موضوع موضوعِ حجیت واضح ہو جائے گا اور یہ ظہور حجت ہوگا اس شخص کی بنسبت جو مقصود بھی لفاہم نہیں ہے جس طرح سے آئیم علیہ السلام کے روایات ہیں ہم ان کے مخاطب ہیں لیکن مقصود بھی لفاہم نہیں ہیں اور وہی اگر مہت ابر طریقے سے روایت ہم تک پہنچیں تو وہ ہمارے لئے وہ حجت رکھتی ہیں دوسرا قول دوسرا قول کا مطلب یہ ہے کہ بعض صورتوں میں ہے یعنی ظہور کی بعض اقسام میں حجت ہے بعض میں نہیں ہے اس کی وضاحت یہ ہے کہ اَنَّ الزُّهُورَ کَلَامِ يَقْتَذِي بِطَبِهِ حُصُولَ ذَنِّ عَلَى الْعَقَلِّ کہ کلام کا زہور تقاضہ کرتا ہے اپنی ذات کے اندر کے ذن حاصل ہو رہا ہے کم از کم ذن حاصل ہو رہا ہے اچھا یہ کیوں چونکہ زہور جو ہے ظواہر امارہ میں سے ہیں اور امارہ ذنی ہیں یوں کہ وَأَنَّ مُرَادَ الْمُتَقَلِّمِ هو المعنى الظَّاہر یہ بیان کرتا ہے کہ زہور کلام کے مُرَادِ مُتَقَلِّمِ وہی معنی ہے جو کلام کے ظاہر سمجھ رہے ہیں کیوں لئے امارہ ذنیت کاشفتن انزالک ہے چونکہ زہور ایک امارہ ذنی ہے جو کشف کر رہا ہے معنی ظاہری کو فَإِذَا لَمْ تَحْسُلْ امارہ ذنیت خلافِ ذَالِكَ اور اگر خلافِ معنی ظاہری پر کوئی امارہ زنی قائم نہیں ہوتا تو اثر الظَّهُور فیما یکتزی ہے تو پھر زہور انداد ہے اپنے چیزوں میں جہاں پہ وہ تقاضہ کرتا ہے وَحَسَلَ زَنُّ الْفِعْلِ بِن مُرَاد اور مراد متقلم کے اوپر زن فعلی حاصل ہو جائے گا وَإِذَا حَسَلَتْ امارتن زنیتن اور اگر امارہ ذنی حاصل ہوتا ہے عَلِلْخِلافِ یعنی خلافِ معنی ظاہری پر تو پھر وَقَعَ تَزَاحُمُ بِن امارتن تو پھر دو اماروں کے درمیان میں تَزَاحُمُ وَتَقْرَو پیش آتا ہے کون سے دو امارے ایک امارے ظہور جو کاشف مراد متقلم ہو دوسرا امارہ جو امارے کیاس جو کاشف ہو اس سے کہ متقلم ظاہر کا ظاہری معنی کا ارادہ نہیں کیا تو فَقَدْ لَا يَاسُلُوْهِنِ ظنّن فعلی تو اس صورت میں ظنّن فعلی حاصل نہیں ہوں گا کسی جو کے بار میں بے ارادت المعن ظاہر کہ متقلم نے ظاہری معنی کے ارادہ بَلْ قَدْ يَاسُلُوْ زَنّن علا خلافِ ظُهُور بلکہ خلافِ ظُهُور پر ظنّن حاصل ہوگا تَأَسْسُرُ بِالْأَمَارَةِ ظنّنیتِ الْمُضَاہِمَتِ اچھا یہ اس کا سبب کیا بنے گا کیونکہ یہ متاثر ہوئے اس امارے ظنّنیت سے یعنی وہ قیاس وغیرہ سے خلافِ مانِ ظاہری پر جو امارے ظنّن قائم ہے اور وہ جو مضامن ہے اس امارے کے ساتھ جو مانِ ظاہری پر قائم ہے وَعَلَى هَذَا فَقَدْ يُسْتَسْنَا مِنْ حُجِّتِ الظُّهُورِ حَالَةُ ظَنّن الفعلی اس بنا پہ حجیت الظُّهُور سے استثناء کیا گیا ہے ظنّن فعلی کی حالت کو اس کے ذریعے سے کہ بِعَدْ دَمِ اِرَادَةِ المعنِ ظاہری کہ وہ یوں کہ معنِ ظاہری کا متقلم میں ارادہ نہیں کیا بلکہ یوں کہ بھی کہا جاتا ہے کہ بِعَنَّذْ حُجِّتِ الظُّهُورِ اَسَاسًا مُخْتَسَطٌ بِحُصُولِ بِصُورَةِ حُصُولِ ظنّن الفعلی على وفقِ الظُّهُور کہ حجیت الظُّهُور کی بنیادی طور پر یہ مقصوص حجیت اس صورت کے ساتھ جب ظنّن فعلی حاصل ہو رہا ہے ظُّهُور کے مطابق یعنی ظُّهُورِ معنی مراد پر وَيُمْكِنُ تَبْرِیرُ وَحَازَلْ قَوْلِ مُمْكِن ہے اس قول کو یعنی یہ جو قول ہے حجیت الظُّهُور کی بنیاد والا اس کو ظاہر کیا جاسا کہ یعنی حجیت الظُّهُور لَيْسَتْ حُكُمًا تَعْبُدِنَا حجیت الظُّهُور حکم تعبدی نہیں بلکہ بِنائِ اُقْلَا ہے وَإِنَّمَا ہی عَلَىٰ أَسَاسِ قَاشْفِت الظُّهُور اس بنا پر ہے کہ وہ مرادِ متقلم کو یا معنی ظاہری کلام کو کشف کر رہا ہے جب ایسے ہے تو فَلَا مَعَنَا لِسُّبُوتِ فَرْضِ عَدَمِ تَعْثِیر الظُّهُور فِي الْكَشْفِ الظَنِّي الفِعْلِ عَلَا بِفْقِهِ تو پھر کوئی معنی نہیں رہتا کہ یہ حجیت باقی ہو اس صورت میں بھی جہاں پہ ظہور کی تأثیر رہی ہے اس بات میں کہ وہ ظہور کشف کر سکے اس کشف کے بارے میں کشف زنی فعلی کے بارے میں جو اس کے بارے مطابق ہو آخروں فرماد وَقَدْ اَعْتَرَضَ الْأَعْلَامُ وَزْرَغَانُ مَنِ اشکال پیدا کیا لہا حاضر تفصیل اس تفصیل پر یعنی بعض صورتوں میں حجیت ہے بعض میں نہیں یعنی بعض اقسام ضروروں میں اعتراض یوں ہے وَأَنَّ مَدْرَقَ الْحُجِّيَتِ بِنَا الْأُقْلَى حُجِّيَتِ ظُّهُور کیا مَدْرَقُ مَاخَذ کیا ہے بِنَا اَقْلَا بَلْأَقْلَاؤ لَا يُفْرَقُونَ فرق نہیں کرتے اَقْلَا بَيْنَ حَالَاتِ زَنِ بِلِوْفَا کے وغیرہ یعنی زن کیونہ حالت میں کہ زن مطابقت رکھے یا مطابقت نہ رکھے بَلْ يَعْمَلُونَ بِزْهُورِ فِيهِمَا فِيهَا جَمِعًا بلکہ حالاتِ زن میں تمام صورتوں وہ زہور پر عمل کرتے ہیں وہ ہارے ہی اقشبان حجیت مطلقہ تے اور یہی یعنی تمام حالات زہور میں ان کا الزہور پر عمل کرنا یہ ہے کہ یہ کشف کرتا ہے کہ حجیت مطلقہ ہے یعنی زہور کی تمام اقسام کے ساتھ حجیت کا تعلق ہے ایسا نہیں کہ باز صورتوں کے ساتھ یا باز اقسام زہور کے ساتھ ان کا تعلق ہے تو اللہ وکرام عزیز آج کا درس اپنے اقتام کو پہنچا والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ